سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں مرزو سپورٹس یوٹیوب چینل ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈ مسنگ لیجنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا نام اتنا نہیں لیا جاتا جو کہ غلط بات ہے پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈ ہیں ان کا نام پاکستان کو لینا چاہیے اور پاکستان کو اپنی کرکٹ بورڈ کو اون کرنا چاہیے ان تو خیر کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی ایسی ویڈیوز یا کوئی ایسی کمپلکیشن نہیں ڈالی جاتی جسے بتایا جائے کہ یہ پاکستان کے زبردست لیجنڈ گزرے ہیں ناظرین ہم جس لیجنڈ کی بات کر رہے ہیں ان کا تعلق لاؤر سے تھا اور وہ لیجنڈ ہے سرفراز نواز ناظرین سرفراز نواز پاکستان کے لیے چھے مارچ 1969 کو اپنا ٹیسٹ جیبیو کرتے ہیں اور 11 فروری 1974 کو اپنا ون ڈے ڈیبیو کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو جو ڈیبیو کیا گیا تیسٹ میں وہ تھا 56 نمبر یعنی شروع کی شروعہدی پلیئرز میں تھے اور جو ان کو ڈی ای کیا گیا اس کا وہ نوہا نمبر تھا اور ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شروع کی جب پاکستان کرکٹ ٹیم بروپ ہو رہا تھا اس وقت یہ پاکستان ٹیم میں شامل ہوئے ناظرین انہوں نے بچپنٹ ٹیس میچز کے لئے اور پینتالیس اوڈی آئی میچز کے لئے تقریباً یہ سو میچز بنتے ہیں ناظرین ان کا ایک زبردست یہ بولر تھے اور یہ زبردست بولنگ کیا کرتے تھے یہ ان کی خدمت یہ بھی تھی کہ یہ اس ٹیم میں شامل تھے جنہوں نے انڈیا انگلینڈ اور باقی بڑی ٹیم سے خلاف جب پہلی پہلی اپنی پاکستانی ٹیم نے تو اس میں ان کا قلیدی کردار گیا جیسے انڈیا کی میچ میں انہوں نے تین آؤٹ کیے تھے اور جیسے انڈیا کی کمر ٹور جی تھی اور یہ ان کا خاص کردار تھا بولنگ میں ناظرین انہوں نے پچپنٹ ٹیس میچز کھیلے ہیں 177 وکٹس لئے ہیں پینتالیس اوڈی ایس کھیلے ہیں پینتالیس اوڈی ایس میں 63 وکٹس لئے ہیں اور ناظرین آپ کو بتاؤں ان کا فرس کلاس کریئر اگر آپ دیکھیں تو ان کی 1043 وکٹس لئے ہیں ناظرین انہوں نے چار ٹیس میچ میں چار 5 وکٹس لئے ہیں اور ان کی ڈومیسٹک میں 46 وکٹس لئے ہیں یعنی کہ پانچ وکٹس جو پنجے لگاتے ہیں انہوں نے چار پنجے انٹرنیشنل میں لگائے ہیں اور انٹرنیشنل میں 46 وکٹس لئے ہیں ناظرین یہ ایک پاکستان کے بہت زبردست بولر تھے وسیم اکرم، عمران خان، وکار یونس ان کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو انویٹر کہا جاتا ہے ریور سوئنگ کا سب سے پہلے ریور سوئنگ انہوں نے کی تھی جو پھر بعد میں عمران خان، وسیم اکرم اور وکار یونس نے سیکھی اور بعد میں اس کو پاپلیارٹی ملی تو بیسک جو ریور سوئنگ کے انویٹر ہیں وہ یہ تھے مگر ان کا نام کوئی نہیں لیتا کیونکہ یہ ایک گمنام لیجنڈ ہے اور یہ ہمارے مسنگ لیجنڈ ہے اور انفورچنیٹلی ہمیں اپنے لیجنڈز کو یاد رکھنا چاہیے ان کو خراجت احسیند بیش کرنے چیزی کیونکہ ان کی کتنی بڑی بڑی کانٹریبیوشنز ہیں پاکستان ٹیم کو گروہ کرنے میں اور پاکستان ٹیم کو اٹھانے میں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو